اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم 11 کلاس کی بات کر رہے ہیں جس میں سبجیکٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اسلامیات ہوگا اور جو پیرنگ سکیم ہم جس سال کی بات کر رہے ہیں وہ 2023 کی ہے اب یہ ہماری جو سکیم ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز میں استعمال ہوگی سبجیکٹ اسلامیات ہے اسی طرح سب سے پہلا جو کوسٹن آپ کے پاس آئے گا کوسٹن نمبر 1 یہ آپ کے پاس MCQs کا کوسٹن ہوگا جس میں ٹوٹل آپ کے پاس کتنے MCQs آتے ہیں 10 MCQs آتے ہیں مارکس کتنے ہوتے ہیں اس کے اندر 10 مارکس ہوتے ہیں آپ کو کس طرح سے یہ 10 مارکس کی ڈیویجن ہوگی صورت انفال میں سے ٹوٹل 4 MCQs ہوں گے احادیث کے سیکشن میں سے ٹو MCQs ہوں گے موضوعاتی متعالی جو ہوگا اس میں سے چار MCQs ہوں گے یوں آپ کے پاس ٹوٹل دس MCQs کا پیپر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اسی طرح سے آپ کے پاس جو اگلا سیکشن ہوگا وہ شورٹ کوسٹن کا ہے اور شورٹ کوسٹن میں ٹوٹل 9 QQs ہوں گے اس میں ٹوٹل 9 QQs آئیں گے آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں Only 6 QQs مارکس کتنے بنیں گے آپ کے ٹوٹل 12 مارکس بنیں گے اور یہ QQs کس میں سے آئیں گے صورت انفال میں سے ٹوٹل 9 شورٹ کوسٹن آپ کے پاس آئیں گے پھر اسی طرح سے شورٹ کوسٹن کا QQs جو ہوگا اس میں بھی ٹوٹل 9 ہوں گے آپ نے جو اٹیمٹ کرنے ہوں گے وہ ٹوٹل 6 ہوں گے اور ٹوٹل مارکس کتنے بنیں گے ٹویل مارکس بنیں گے اس میں احادیث کے سیکشن میں سے تین شورٹ کوسٹن ہوں گے موضوعاتی متعالی جو ہوگا اس میں سے ٹوٹل 6 کوسٹن ہوں گے اب ٹوٹل 9 میں سے 6 آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں اب آپ کے پاس لونگ قویسٹن کا سیکشن ہے جو کہ قویسٹن نمبر 4 آپ کے پاس آئے گا آپ کا اس میں منشن ہوگا کہ تین میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوگا اسی طرح قویسٹن نمبر 5 جو ہے اس کے اندر ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہمیں لکھنی ہوگی پھر قویسٹن نمبر 6 جو ہے ایک موضوع ہوگا جس کے اوپر آپ نے جامعہ نوٹ لکھنا ہوگا ایک لونگ قویسٹن یہ اس میں سے آئے گا اٹ میز کہ ٹوٹل آپ کے پاس یہاں پر تین قویسٹن بنتے ہیں آپ نے جو اٹیمٹ کرنے ہیں وہ دو ہے اس طرح سے آپ نے ہماری پیرنگ سکین کے اکورڈنگ اسلامیات میں آپ نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے پورے مارکس آئیں گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ